بڑھگام پولیس ٹیشن کو کل ایک اطلاع ملی کہ ایک لیڈی ہے جس کا نام مسلمہ ہے ایج اراؤنٹ تھرٹی فائو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا جو ہزبن ہے اس کا نام ہے گلام آمد بارٹ ایج اراؤنٹ فورٹی سکس تو وہ اس کو دفن کرنا چاہتا ہے بٹ جو انفرمیشن تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیتھ اس لیڈی کی ہے جو بسٹی رس کنڈیشن میں ہوئی ہے اس اطلاع کے موصل ہوتی پولیس جو ہے بڑھگام پولیس وہ نسلہ پورا گئی اس گھر پہ گئی اور انہوں کو لگا کہ یہ ڈیتھ جو ہے سسپیشس ہے اور ڈیڈ باڈی کو تھوڑا ایکزیمن کیا ہے ایکزیمن میں دیکھا کہ اس کی گردن پہ جو ہے نشان ہے وہیڈورچر مارکس ہے ہینڈ کا ایمپریشن کلیر ہے اس کے گردن پہ تو یہ پھر لگا کہ یہ کوئی ڈیتھ جو ہے نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بگوز آف وائلنس مارکس اور ہینڈ امپریشنز آن دا آن دا نیک تو باڈی کو پوزیشن میں لیا گیا اور اس کو پوسٹ مارک کر آیا گیا ان کے جو ہزمن تھے گولان محمد بٹھ کر کے فورٹی سکس ایراؤنڈ ایج اس کو کوشننگ کے لیے پولیس ٹیشن بلایا گیا اور اس نے ایڈویڈ بھی کیا کہ اس نے جو یہ ہے اس کی بیوی کا قتل کیا اس نے پلان کیا اس کو اس کے ساتھ ٹھیک انڈرسٹیننگ نہیں ہو پا رہی تھی جبکہ شادی صرف بیچ دن پہلے ہوئی تھی اور اس نے سوچا جب یہ سوئی تھی صبح کے وقت اٹھ کے اس نے اس کا گلہ دبایا جو کہ اس کے اس نے ایڈمیشن کیا اس کنفیشن کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو پرلمری ریپورٹ جو ہے پوسٹ مارم کی وہ کورابرٹ ہوتا ہے اسے اس طریقے سب لے کے کچھ اور ایویڈنسز کالیکٹ کیے گئے اس گھر سے تو کیس درج کیا گیا کیس ایف آئی نمبر تین سو ترانوے تین سو دو آئی پی سی کے تحت کیا گیا درج کیا گیا اور اس آدمی کو آئی ارسٹ کیا گیا اس کیس میں کچھ ایک چلائے بھی ہے کچھ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک وائلنسز ڈومیسٹک وائلنسز کو لے کے کچھ ایک ایویڈنسز پروگرام ہم نے چلا ہے تو اس کو لے کے دراصل ہمارے ہر پولیس ٹیشن میں ایک وومن سیل ہے جو اس پر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں ڈسٹرک میں ایک سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی لیڈیز کچھ ایک ہے جو پولیس کے ساتھ کام کرتی ہے جو کانسلنگ کرتی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنسز کے لے کے کیسز کو یا وومن ریلیٹڈ کیسز کو لے کے اس میں ایویڈنسز کی ضرورت ہے کچھ پروگرام پولیس کی طرف سے بھی چلائے جائیں گے ڈومیسٹک وائلنسز کو لے کے بٹکل ملا کے اس میں سوسائیٹی کا بھی رول ہے جو سوسائیٹی ہے اس کو آگے آنا ہے اپنے گھروں میں جو اگر کسی کسی جگہ وائلنسز ہے اس کو اس کو روکنا ہے موسیقی